ایران نے ازرائیل پر تابر توڑ بیلسٹک مسائلیں داگی ہیں پشلی بار ایران نے حملوں کے لیے کروز مسائل اور ڈرون کا استعمال کیا تھا لیکن اس بار بیلسٹک مسائل کا استعمال کیا ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا ہوتی ہیں بیلسٹک مسائلیں اور ایران نے حملوں کے لیے انہی مسائلوں کا استعمال کیوں کیا ایران نے ازرائیل پر دو سو بیلسٹک مسائلیں داگ دی ہیں تصویروں میں ایرانی مسائلیں گرتی نظر آ رہی ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی 90 فیصدی مسائلوں اپنے ایسا ٹک نشانے کو ہٹ کیا ہے اس کی تصویری اور ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جس میں یہ نظارت صاف دیکھا جا سکتا ہے ایران اُد دیشوں میں سے ہے جو ہتھیار بناتا بھی ہے اور خریدتا بھی ہے چین اور روس ایران کو کئی طرح کے ہتھیار و مسال سپلائی کرتے ہیں ایران نے فتح 110 جلفاغر اور کیام ایک جیسی بیلیسٹک مسائلے بنائی ہیں منگل بار رات کو ایران نے تابر توڑ بیلیسٹک مسائل ادا کی لیکن اس پر بات آتی ہے کہ کیا ہوتی ہے بیلیسٹک مسائل ایران نے اسے کیوں چونا اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ایران نے یوں ہی نہیں بیلیسٹک مسائلوں کو چونا اس کے پیچھے سوچی سمجھی رننیتی ہے اس رننیتی کو سمجھنے کے لیے پہلے بیلیسٹک مسائل کو سمجھنا ضروری ہے یہ وہ مسائل ہوتی ہے جن کے ذریعے ہائی ایکسپلوزیف کے ساتھ کیمیکل بائیولوجیکل اور نیوکلیر ہتھیار تک چھوڑے جا سکتے ہیں یہ تیجی سے حملہ کرتا ہے بیلیسٹک مسائل کی پاور ہوتی ہے راکٹ آسان بھاشا میں سمجھے تو اس میں راکٹ کا سموہ ہوتا ہے جو اسے تیل اکشے تک گرانے میں مدد کرتا ہے یہ مسائل دوسرے آلچری راکٹ کے مقابلے ادھیک اچائی تک جاتی ہے اور جمین پر بہت تیج سپیٹ میں گرتی ہے الگ الگ بیلیسٹک مسائل کی شمتہ بھی الگ الگ ہوتا ہے ایک میڈیوم رینج کے بیلیسٹک مسائل ایک ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک حملہ کرتی ہے انٹرمیڈیٹ بیلیسٹک مسائل کے رینج تین ہزار سے پانچ ہزار کلومیٹر تک ہوتی ہے اس کے لابا شورٹ رینج والی بیلیسٹک مسائل ایک ہزار کلومیٹر اور انٹر کانٹیننٹ بیلیسٹک مسائل پچپن سو کلومیٹر کی دوری تک تباہی مچانے میں سکشم ہوتی ہے بیلیسٹک مسائل ایران کی طاقت ہے سینن کے ریپورٹ کے مطابق ایران کے پاس قریب تین ہزار بیلیسٹک مسائل ہیں ایران اپنی اس طاقت کا استعمال اسرائیل کو تباہ کرنے میں کر رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق مسائلوں کی ترب گتی کے قارن اسے روپنا دشمن کے لیے چنوٹی پون ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران نے بیلیسٹک مسائلوں کا استعمال کیا موسیقی